کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسین سے یہی اہد لیا تھا کہ بیٹا ضرور جانا یہ قضائے مبرم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے تم نے کربلا کو جا کر آباد کرنا ہے کربلا کو بسانا ہے اور وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے واسطے مثال قائم کرنی ہے کہ ظالموں اور جابروں کے سامنے اس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس پر استقامت اختیار کی جاتی ہے مجھے بتاؤ اگر امام علی مقام نہ جاتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر آنے والی نسلوں کے مجاہدوں اور بہادروں کے پیشے نظر کس کی مثال ہوتی کس کا نمونہ ہوتا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے جابروں کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے اور آنے والی نسلوں کے لوگ بھی کہتے جب قرون اللہ کے مسلمانوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی جن کے گھر سے اسلام نکلا جب انہوں نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تھی تو معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہے قیامت تک کے واسطے فاسق و فاجر کی اور ظالم و شرابی کی بیعت کرنی جائز قرار پا جاتی تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا ضرور جانا اور جا کر فسک و فجور کا مقابلہ کرنا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنا اور راہِ حق میں سب کچھ قربان کر دینا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے امامِ علیہ السلام امامِ علیہ مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا نبی پاک علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہِ حق بلند کر سکیں امامِ علیہ مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا ارے تطبیر اللہ حکم ارے رسالہ اللہ حکم